اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج میں آئی تھی سی ہونڈا یہاں شاپنگ پہ شاپنگ کیا بس سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں تو پچھلے سال کی نکل آتی ہیں ہم لوگوں کی ہاں بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹی ہو جاتی ہیں جو بڑھنے والے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو نئی لینی ہی پڑتی ہیں ان کی چیزیں جیکٹس وغیرہ اور اپنے لیے بھی پھر بندہ اس بہانی لے ہی لیتا ہے کوئی نہ کوئی چیز جو کہ پھر ظاہری بات ہے یہاں پہ سردیاں زیادہ عرصہ رہتی ہیں تو پھر تھوڑا کچھ نیو کلیکشن آتے ہیں تو پھر وہ لینے کو دل کرتا ہے تو میں یہاں پہ آ جاگی تھی سی ہونڈا اور یہاں پہ جوری بہت اچھی تھی بٹ کافی ایکسپینسیو لگی تھی مجھے موسیلی ویسے یہاں پہ اسی طرح ہوتی ہے لیکن کچھ یہ لوگ کبھی کبھی سیل وغیرہ میں لگاتے ہیں جوری کی چیزیں تو اس میں بھی ٹھیک مل جاتی ہیں تو یہ پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ لے کہ نہ لے اور اتنی ساری جوری پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ استعمال میں تو آتی نہیں ہے اتنا کوئی خاص تو یہاں پہ کوئی ایسا فنکشن وغیرہ نہیں ہوتے اور نورمل مجھے پہننے کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہے شوک شوک میں کبھی پہننوں تو پہننوں بٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ باہر جاتے وقت کیا بندہ اب یہ پہنے وہ پہنے اور سردیوں میں خاص طور پہ کپڑے جیکیٹس اور شوالز وغیرہ اتنی ہوتی ہیں کہ جولری نظر ہی نہیں آتی تو یہ تھوڑی سیل میں تھوڑے کچھ آئیٹم لگے ہوئے تھے جس پہ لکھا ہوئے تھا دو یورو دو یورو ہی تھے سکم تو نہیں تھے بٹ یہ انہوں نے کچھ چیزوں پہ لگایا ہوئا تھا باقی جولری تھی اور نیکلس وغیرہ تھے اور ایرنگز تھے اور کافی اچھے آئیٹم تھے بٹ ایکسپینسیف تھے تو جناب میں یہاں پہ آگئی تھی اور بس ایک وہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو لینی ہے کہ نہیں لینی لیکن آپ کو دیکھنی ضرور ہے کہ کیا نیو آیا ہے اور ایک کچھ ہم عورتوں میں ہوتی بھی ایک بات ہے کہ جولری نہ دیکھے تو مزا نہیں آتا سپیشلی آپ کو سامنے نظر آئے اور آپ پھر نہ دیکھو تو پھر ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو میں آئی تو کسی اور کام سے تھی اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھنے آئی تھی اپنے لیے کوئی ایک آگ چیکٹ دیکھنے آئی تھی بڑ اتنی کوئی خاص چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی یا میری عادت ہے کہ ایک سے دو دفعہ تک میں جب تک نہ پھر لوں پورا یا کہیں اور سے ایک دفعہ نہ دیکھ لوں تو نہیں لیتی تو اس وجہ سے تھوڑا سا رک گئی تھی اور بچوں کے یہاں پہ ورائیٹی اچھی تھی اور کافی اچھے جیکٹس پر غیرہ تھی چیزیں جو سردیاں شروع ہو گئی تھی تو اس کے لیے ضبورت تھی تو چلے آئیں آپ بھی میرے ساں تھوڑا سا انجوائے کریں اور دیکھیں کیسا ہے تو جناب یہاں پہ میری شوپنگ کا اینڈ ہو چکا ہے تو آئی تو میں اکیلی تھی لیکن رابسز جانے کے لیے اپنے آجمن کو کال کی تھی تو وہ مجھے لینے آگئے تھے اور تھوڑا سا ہم لوگ آگے سے لانگ ڈرائیف پہ چلے گئے تو پھر وہاں سے واپسی میں گھر میں آگے سمپل سا ڈینر تیار تھا میں نے سمپل سا بنا کے رکھا ہوا تھا تو بس ہم نے وہ کھایا اور آج کا دن گزر گیا اور کافی اچھا رہا آج کا دن تو امید آپ کو میرا یہ آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک بھی کر دیجئے گا اس کو اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں آپ کو کیا بتائی تھی کہ سمپل سا کھانا یہ تھوڑا سا بینگن کا بھرتا ہے اور ساتھ تھوڑا سی فش ہے سیلٹ ہے جو کہ آپ کو بتا ہے کہ سہریوٹ کے بغیر میرا کوئی کھانا نہیں ہوتا اور ساتھ ہری مرچوں کا اچار ہے جو کہ میں نے خود ہی بنایا ہے لیمون اور ہری مرچ کا اچار وہ بھی میں نے ریکارڈ کر کے لکھی بھی ہے ریسپی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تو بس یہ تھا سمپل سا کھانا ہمارا اور ہمارا آج کا دن اور میں نے کیا شاپنگ کی وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی کہ کیا میں اپنے بیٹے کے لئے چیزیں لے کیا آئی اور اپنے لئے میں نے ایک آگ کیا چیز لی یہاں پہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی